یوسیٰہ انیس باب مصر کی بابت بارے نبوت دیکھو خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے اور مصر کے بت اس کے حضور لرزہ ہوں گے اور مصر کا دل پگل جائے گا اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسایہ سے لڑے گا شہر شہر سے اور صوبہ صوبہ سے اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی اور میں اس کے منصوبے کو فنا کر دوں گا اور وہ بتوں اور افسونگروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی تلاش کریں گے پر میں مصریوں کو ایک ستمگر حاکم کے قابو میں کر دوں گا اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا یہ خداوند رب الفاج کا فرمان ہے اور دریاء کا پانی سوک جائے گا اور ندی خوشک اور خالی ہو جائے گی اور نالے بدبو ہو جائیں گے اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوک جائیں گی اور بید اور نی مرجھا جائیں گے دریاء نیل کے کنارے کی چرہ گہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجھا جائیں گی اور بلکل نیز تو نبود ہو جائیں گی تب مہی گیر ماتم کریں گے اور وہ سب جو دریاء میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے اور پانی میں جال ڈالنے والے نہایت بیتاب ہو جائیں گے اور سن جھاڑنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے ہاں اس کے عرقان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ ہوں گے زہون کے شہزادے بلکل احمق ہیں فیراؤن کے سب سے دانشمند مشیروں کی مشوت وحشیانہ ٹھہری پس تم کیوں کر فیراؤن سے کہتے ہو کہ میں دانشمندوں کا فرزند اور شہانِ قدیم کی نسل ہوں اب تیرے دانشور کہاں ہیں وہ تجھے خبر دیں اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الفاج نے مصر کے حق میں کیا عرادہ کیا ہے زہون کے شہزادے احمق بن گئے ہیں نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا خداون نے کجربی کی روح ان میں ڈال دی ہے اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرف بھٹکایا جو قیہ کرتے ہوئے ڈگ مگاتا ہے اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے اس وقت رب الفاج کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا مصری عورتوں کی ماند ہو جائیں گے حیبت زدہ اور حراسان ہوں گے تب یہودہ کا ملک مصر کے لیے دہشت ناک ہوگا ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا اس ارادہ کے سبب سے جو رب الفاج نے ان کے خلاف کر رکھا ہے اس روز ملک مصر میں پانچ شہر ہوں گے جو کانانی زبان بولیں گے اور رب الفاج کی قسم کھائیں گے ان میں سے ایک کا نام شہرِ آفتاب ہوگا اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبہ اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا اور وہ ملک مصر میں رب الفاج کیلئے نشان اور گواہ ہوگا اس لیے کہ وہ ستمگروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے اور وہ ان کے لئے رہائی دینے والا اور ہامی بھیجے گا اور وہ ان کو رہائی دے گا اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانے گے اور زبیعے اور حدیعے گزرانے گے ہاں وہ خداوند کے لئے منت مانے گے اور ادا کریں گے اور خداوند مصریوں کو مارے گا مارے گا اور شفا بخشے گا اور وہ خداوند کی طرف رجو لائیں گے اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا اس وقت مصر سے اسور تک ایک شہرہ ہوگی اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روح زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا کیونکہ خداوند رب الفاج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا مبارک ہو مصر میری امد اسور میرے ہاتھ کی سند اور اسرائیل میری مراز مصر